بھیجا تھا کہ میرے شوہر سے کوئی لڑائی چھگڑا ہوا یہ اپنے میکے آگئی ہیں تو اب شوہر نہ مجھے طلاق دیتا ہے اور نہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے میں سخت عذیت میں ہوں حکم شراب بیان فرما دیں دیکھیں جتنے بھی ایسے شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں کہ جن کی بیویوں سے انڈریسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی اس میں چاہے بیوی قصور وار ہو یا بیوی کا کوئی قصور نہ ہو یا دونوں کا کچھ نہ کچھ قصور ہو یا تو آپ بیوی کو رکھیں اپنے ساتھ اگر نہیں رکھتے تو پھر اس کو آپ طلاق دے دیں یا خلا کر لیں بغیر پیسوں کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں اور کوئی مال وغیرہ لے کے اگر طلاق دی جائے اس کو شرعن خلا کہتے ہیں یہ کوڑ کا خلا نہیں ہوتا یہ فسخے نکاح ہوتا ہے نکاح ختم کرنا اس کو لوگ خلا کہہ دیتے ہیں نام اس کا خلا رکھ دیا خلا یہ ہے یہ آپ کر کے ختم کر دیں یہ کسی اور سے نکاح نہ کرے مجھے بڑا تنگ کیا تھا اور اس کو اسی عذیت میں رہنے دو اور بڑی معذرت کے ساتھ بعد اوقات گھر کے بڑے کہتے ہیں بیٹا نہ رکھنا نہ اس کو طلاق دینا لٹکا کے رکھ اس کو ایسا تو یاد رکھیں آپ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں جس کو کہتے ہیں نا قبر کھودنا محاورتا آخرت میں سخت حساب و کتاب کے لیے اپنے آپ کو آپ خود تیار کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کیونکہ وہ جتنی دنیاوی تکلیفیں برداشت کرتی رہے گی اس کے دو درجے بلند ہوں گے اس کو ثواب ملے گا آپ اگر اس طرح کر کے ظالم بنیں گے تو میدان مہاشر میں اللہ تعالیٰ اس زوجوں کو سامنے کھڑا کرے گا ہو سکتا ہے وہ پہلے قصور کر کے نکلی ہو ظالمہ ہو لیکن جب آپ مسلسل ظلم کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ظلم کم ہو جائے اور مظلوم ہونا زیادہ ہو جائے اب میدان مہاشر میں کھڑا کیا جائے گا اور وہ آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکلوائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جانتے ہیں میری امت کا مفلس کون ہے عرض کی ہم میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس دراہیم دننیر کچھ بھی نہ ہو فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت زیادہ نیکیاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی بکی ہوگی کسی کا مال دبایا ہوگا اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا حد تک اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا الفاظ مختلف روایات میں مختلف ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے تو یہ جو شہر نامدار یہاں بیوی کو چھوڑ گئے باہر دوسری شادی کر کے رنگرلیا منا رہے آرام سے وہ اچھا ہے اس کو عذیت میں رہنے دو یہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا اپنے ساتھ برا سلوک کیا تھا وہ اس کے ساتھ نہیں کر رہے آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور میدان مہاشر میں جب آپ ایک بھیگی بلی بن کے کھڑے ہوں گے چہرے کا رنگ فق ہوگا پسینیں چھٹ رہے ہوں گے اور اللہ نہ کرے آپ کی بیوی نیکییں لے کے جنت میں چلے گئی اور آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوگا سوچئے ذرا اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی اس طرح کی حصلہ افضائی کر کے اپنی اولاد کو میدان مہاشر میں اسی بہو کے سامنے حساب و کتاب کے لئے تیار کر رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ بہو کی فیور میں ہیں کہ بیٹے کی فیور میں ہیں یہ بتائیے ذرا اگر آپ کہتے ہیں ہم بہو کے مخالف ہیں بیٹے کی فیور میں یہ تو آپ بالکل اپنی بیٹے کی تباہی بھلا کام کر رہے ہیں آپ کو تو چاہیے بیٹے سے کہیں بیٹا جان چھوڑا چھوڑ دے وہ کسی سے شادی کرے خوش و خرم رہے نہ رہے ہمیں اس کا نہیں ہم تو اپنی آخرت کو برباد نہ کریں لیکن ابھی ہمارے ہاتھ میں مردوں کے ہاتھ میں طلاق اور خلا کا اختیار شریعت نے دیا ہے اس کو ناجائز استعمال کریں گے تو کیا مطلب آپ کو آخرت میں فرشتے پھولوں کے ہار پینائیں گے آپ کو انعام ملے گا آپ کی موت بڑی آسان ہوگی قبر میں آپ کے بڑی رہتیں ملیں گی میدانِ معاشر میں شادیانیں بجیں گے قلصرات پہ آسانی سے آپ گزر جائیں گے جہنم آپ کو دیکھ کے شرما جائے گی کہ حضور آگئے ہیں سیدھ جنت میں چلے جائیں آپ یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد مجھے یقین ہے جو اس طرح کے شوہر مجھے سن رہے ہوں گے وہ کئی کئی فٹ اوپر اچھل رہے ہوں گے بہت سے اور ماں باپ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے بعض کو سنتے بھی نہیں ہیں بند کر دیتے ہیں اور کچھ خواتین خوش بھی ہو رہے ہوں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عورتیں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں اگر آپ کا قصور ہے آپ بھی میدانِ معاشر میں پکڑی جائیں گی شوہروں کو ذہنی عذیت دے کے اور پورے خاندان کو تباہ کر کے آپ آرام سے میکے میں آ کر بیٹھ گئیں بعض وقت آرام سے رہ رہی ہوتی ہیں اور یہ معاملہ بھی ہوتا ہے تو بہرحال دونوں اپنے اپنے قصور کو دیکھیں اور خدارہ میں مردوں سے گزارش کرتا ہوں ایسے کسی کو عذیتِ مسلسل میں مبتلا نہ کریں ورنہ آپ تباہ ہوں گے امید ہے کہ آپ تھوڑی بہت میری بات سمجھیں گے کسی بھائی نے کہا کہ صبح کے وقت گھر کے گارڈن میں الو دیکھنا کیسا ہے یہ انڈیا سے کوئی سن آیا تھا تو بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے الو کو ہاما کہتے ہیں اور یہ عربوں کے ہم معروف تھا کہ الو کو منحوس سمجھا کرتے تھے لبی کریم نے فرمایا ولا ہاما یہ الو کا منحوس ہونا کوئی چیز نہیں ہے یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے تو الو کوئی منحوس نہیں ہوتا یہ بچارہ ایک پرندہ ہے اور جیسے اللہ کی دیگر مخلوق یہ بھی ہے تو اس لیے اس طرح کی دقیانوسی باتوں اور تواہم پرستی میں مبتلا ہونا ایک کامل مومن کا خاصہ نہیں ہے یہ اڑی اڑائی باتیں کالی بلی راستہ کار گئی تو جی کام خراب ہو جائے گا ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا کالی بلی اتنی طاقتور کیسے ہوگی کہ وہ سارے کاموں کو بگاڑ دے گی یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں یہ دوسرے کمیونٹیز سے دوسرے قوموں سے ہمارے اندر گز گئی ہیں ان کو نکالنا ہماری ذمہ داری ہے کسی نے کہا کہ اگر تعویز استعمال کی قابلہ بنا رہے یا اتار نہ ہو تو کیا کریں اس کو کھول کے پانی میں بہا دیں یا کیا کیا جائے دیکھیں ایجیٹیز اس کو کسی ایسی جگہ دبا دیں جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑے یہ بہتر ہوتا ہے کہ جیسے قبرستان ہے اس میں کسی درخت کے انچے کھود کے گہرے گڑا تھوڑا سا اس میں ڈال کے دبا دیں عموان درخت کے پاس کوئی چڑھتا تو ہے نہیں وہاں پر قبر کے پاس جائے درخت لگے ہوتے ہیں اس طرح کسی ایسی جگہ لیکن یہ پھیک ہیں نہیں اس کو اور نکال کے اگر آپ ڈالیں گے بھی کہاں ڈالیں گے کسی نہر میں ڈالیں گے وہ بہہ کے کنارے پر آ جائے گا اور مسئلہ پیدا ہوگا یہ ایک بہن نے مجھے question کیا میں کافی اس کے پڑھ کے میرا دل خراب ہوا صدمے مطلع ہوا ان کی کیفیات کو سمجھ کر اپنے اوپر اپلائی میں میری اکثر عادت ہے کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے دیگر چیزیں میں سوچنا ہوگا میرے ساتھ ہو میرے گھر والوں کے ساتھ ہو تو میری اس وقت کیا کیفیات ہوتی جتنے میرے لکھنے والے بہن بھائی ہیں میری گزارش ہے کہ اسی طرح اپنے اوپر کیفیات تاری کر کے دیکھیں کسی کا بیٹا مر گیا آپ سوچیں گے میرا بیٹا مرے گا مجھے کیسا ہوگا شوہر فوت ہو گیا تو میری کیفیات کیا ہوں گی کوئی گن پوائنٹ پر موبائل چھین کے لے جاتا ہے ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کا چھن جائے تو کیا کیفیات ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تحریر میں بڑی تاثیر پیدا ہوگی بہرحال اس بہن نے جب یہ میسج کیا مجھے بڑی طبیعہ کے دل میرا خراب ہوا وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر تین سو کلیومیٹر دور جوب کرتے تھے یہ انڈیا کا کوئیسن ہے اور وہیں ان کو کرونا ہو گیا پچھلے دنوں کی جو صورتحال تھی تین سو کلیومیٹر دور تو ان کو ہسپیڈل میں وہاں پہ کر دیا میں جانے سکتی تھی کیونکہ انڈیا میں بڑی سکتی تھی اور چودہ دن ایڈمٹ رہ کر ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا تو اب میں ان کی خدمت نہیں کر سی کہ آخری وقت میں تو کیا میں گناہگار ہوں گی دل میرا اس لئے خراب ہوا کہ جب اس طرح دور کوئی قریبی ہوتا ہے نا اور دور بیچارہ ایسے پھس جاتا ہے نہ وہ اپنا معافظ امیر بیان کر سکے نہ ہم بیان کر سکے نہ وہ آخری وقت اپنے دل کی بات کر سکے نہ وسیعتیں کر سکے اور ہم یہاں تڑپ رہے ہوں کہ اب کیسے کیا کریں گے اور انتقال ہو جائے بہت تکلیف ہوئی بہرحال بہن آپ کا کوئی قصور نہیں اور خدمت کرنا سعادت کی بات ضرور تھی اس حالت بیماری میں لیکن چونکہ آپ مجبور تھی آپ وہاں جانی سکتی تھی اس لئے کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ جتنا آپ کو صدمہ ہوا غم ہوا آپ روئی روئی سے مراد نوحہ وغیرہ کرنا نہیں ہے چیخنا چلدانا یہ مراد ہے تو اگر ایسا نہیں کیا تو آپ کو صبر کبھی بہت زیادہ ثواب ملے گا اور انشاءاللہ آپ کی آخرت بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے ایک خاتن نے کہا